السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھنے والے سننے والے سب دوستوں کو میری طرف سے سلام اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور جی میری گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھا ضرور کریں اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی فیدہ ہوگا انشاءاللہ ضرور فیدہ ہوگا آپ کو پچھلی ویڈیو میں ہم نے غسل کے کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے وہ ہم نے بیان کیے تھے آج ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے اور غسل کے فریض کیا ہیں سب سے پہلے غسل کے تین فریض ہیں پہلا غرارے کرنا یعنی موں میں پائن ڈالنا غراروں کے ساتھ کلی کرنا تین مرتبہ پہلا فرض اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں اگر روزہ ہو اس صورت میں غرارے نہیں کریں گے روزہ کی صورت میں اگر روزہ ہو تو اگر روزہ نہیں ہے تو پھر غرارے کریں گے تین مرتبہ اور اس طرح کہ ہمارے موں کے ہر پرزے میں ہر جگہ میں پانی پہنچ جائے کوئی جگہ بھی خوشک نہ رہے اگر بال برابر بھی جگہ خوشک رہی تو غسل نہیں ہوگا دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا یا ناک میں پانی چڑھانا یہ یاد رکھیں کہ ناک کی ادھر جو نرم ہڈی ہوتی ہے اس کو تر کرنا کوئی اندر کی جگہ بال برابر بھی خوشک رہی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں اگر عورت نے نتلی وغیرہ پہنی ہوئی ہے یا اس کا ادھر سراخ ہے اور اب نتلی نہیں ہے تو اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے یہ دو چیزیں دو فرض پہلا غرارے کرنا دوسرا ناک میں پانی ڈالنا تیسرا سارے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم کو تر بتر کر دینا یعنی کہ سر سے پانی ڈالنا وہ پاؤں سے خود بخود پانی ادھر جائے نیچے چلا جائے اس کو کہتے ہیں تر بتر پانی کو جاری کر دینا ناف کے اندر بھی اپنے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے اس کو بھی ناف کے اندر ضرور مارا کریں تاکہ وہ بھی خوشک نہ رہے تاکہ ادھر بھی پانی پہنچ جائے یہ تھے غسل کے فرض کہ غسل کے تین فرض ہیں مبالغہ کے ساتھ کلی کرنا یعنی کہ غرارے کرنا تیسرا ناک میں پانی ڈالنا چوتھا تیسرا سارے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم پر کوئی جگہ بھی یہ مسئلہ یاد رہے ہیں کوئی جگہ اگر بال برابر بھی جگہ خوشک رہی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا جب ہمارا غسل نہیں ہوگا تو ہماری کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوگی ہماری عبادت نہیں ہوگی کیونکہ ہر عبادت کی شرط طہارت میں پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں ہر عبادت کی پہلی شرط طہارت طہارت بمانا پاکیز کی پاکیز کی غسل سے ہوتی ہے اگر غسل نہیں ہوگا تو پھر ہم پاک بھی نہیں ہوگے تو پھر ہماری عبادت بھی نہیں ہوگی اب چلتے ہیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے ہم نے ہاتھ دونی ہیں ان کے بعد اس سنجا کریں گے اور جسے کا نجاست لگی ہو اس نجاست کو دور کریں گے پھر جس طرح نماز کا وضو کرتے ہیں ہم اس طرح نماز کا وضو کریں گے نماز کی طرح وضو کرنے کے بعد پھر سیدھے مونڈے پر تین مرتبہ پانی ڈالیں گے پھر الٹے مونڈے پر بھی تین مرتبہ پانی ڈالیں گے اس کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم کو ہم تر بتر کریں گے یاد رکھیں نماز وضو بھی کرنا ہے غسل میں جب وضو کریں گے تو ہمارے جو دو فریز ہیں وہ اس میں کمپلیٹ ہو جائیں گے مکمل ہو جائیں گے یعنی ہم وضو کی کلی کریں گے تو غرارے کریں گے پہلا فرض مکمل ہوا ناک میں پانی ڈالیں گے تو اس طرح پانی چڑھائیں گے ہمارا جو وضو کی سنت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور غسل کا جو فریز ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا تو ضرور آپ کوشش کیا کریں کہ ہماری ہر ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ نماز کے مسائل کیا ہیں غسل کے مسائل کیا ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ